دوستو تاریخ میں کسی نے بھی پورے افریقہ کو فتح نہیں کیا لیکن ایک مسلم کمانڈر ضرور گزرا ہے جس نے کچھ ہی وقت میں افریقہ کے کئی لاکھوں کو فتح کر لیا اس فاتح کا نام اقبا بن نافے عالم اسلام کا ایک نامور جنرل اور افریقہ کا فاتح ہے جس نے الگیریا کیونیسیا لیبیا اور مرکو جیسے دیشوں کو فتح کیا اقبا بن نافے کی پیدائے 622 ایزویو میں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافہ دی راشدہ کے کمانڈر بنے اور بعد میں خلافہ دی امیہ کے کمانڈر بنے اقبا بن نافے نے 649 ایزویو میں نور تفریقہ کا روح کیا جہاں انہوں نے بازنتینی سلطنت کو ہرا کر اسلامی حکومت قائم کی نور تفریقہ کو جیتنے کے بعد وہ ایٹلانٹک مہا ساغر کی طرف بڑے جہاں سمندر میں انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا اور اقبا بن نافے نے اپنے گھوڑوں کو سمندر میں چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ اگر بیچ میں سمندر نہ ہوتا تو میں دنیا کے آخری کونے تک لڑتا چلا جاتا اقبا بن نافے کے اسی جملے پر علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے